ہم واپس آ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آن رمضان اور آپ کا بہت ہی پسندیدہ سیگمنٹ کون سا بھلا جس کا آپ کو ہوتا ہے بے سبری سے انتظار اور ہمیں بھی ہوتا ہے بے سبری سے انتظار کیونکہ یہاں پہ ہوتے ہیں ایک خاص 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 بسے آج آپ بہت ایکسائٹیڈ لگ رہے ہیں میں نے خاص خاص سے میں آگئی آپ کی طرف کیونکہ آج آپ کے ایک الگ خوشیہ چیرے پہ اس کی وجہ کیا ہے میرا ساتھ نے آپ نے میری بوڑی لائکیج کو ریڈ کر لیا ہے کیونکہ آج ہمارے جو سلیبریٹی گیسٹ ہیں وہ ذاتے خود بجے بہت پسند ہے بہت اچھا ہے اور ان کی جو انسائٹ ہے فٹنس کے معاملے میں وہ بہت اچھی ہے تو جب مجھے میری جیسے لوگ ملتے تو I feel so good اچھا مطلب وہ آپ کی طرح ہے آپ کی طرح fit ہے مطلب وہ آپ کی طرح good looking ہے یا کیا بہت زیادہ ہے یہ بہت اچھی بات کی کہ good looking ہے ایکچولی صحیح بات یہی ہے کہ ایک ڈراما آرٹس جس کے اور بھی چیزیں ہیں ہوسٹنگ بھی ہو اور جناب جس چیز میں انہوں نے کام کیا وہ ہٹ ہو گیا اور طرح چیزیں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے لوہا بنوا لیا ہے تو زیادہ چیزیں ہم سن کے فین ہوں گے نا واقعی میں میں بہت بڑی فین ہوں گے تو میرے خواہد سے ہمیں بلا لیتا ہوں ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی curiosity میں جا رہے ہوں گے کہ یہ کون ہے جی جناب تو ہمارے ساتھ ہیں نور حسن please please welcome اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ٹھیک ہیں thank you for the kind introduction بس ایک کوشش کی ہے ہم نے ایک ساتھگی کے ساتھ بنا آپ اس کے میرا خیال تو اس سے بڑا خوبصورت introduction ہونا چاہیئے تھا آپ کا میں تھوئی در پہلے بہتھا ہوا فر آپ کو بری interesting باتیں کرکے بکرز آپ نے بری اچھی بات کی I think ہمارے سیلبرس میں ہماری پتھائی میں جو ہے نا health بکرز آپ کو سکھ ایک انسان کے ساتھ آپ کونسٹینٹلی زندہ رہنے ہیں وہ ہے آپ کا اپنا آپ بالکل میرے خیال سے جو آپ کو ایکانومی پرہا رہے ہوتے ہیں آپ کو بیالوجی پرہا رہے ہوتے ہیں آپ کو فیزکس پرہا رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنا براڈر ٹرم ہوتا ہے کہ ہم اس براڈ ٹرم میں کبھی اپنے آپ کو سمجھنا بھول جاتے ہیں I think آپ کی nutrition آپ کا exercise آپ کا sleeping pattern جس پر آپ اس بات کرنا I think یہ سب چھوٹے بچوں کو سکھانی چاہیے تاکہ جب آپ بڑے ہوں اب اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھ سکیں اور زیادہ بہتر خیال بکھ سکیں بالکل صحیح باتیں تاکہ کب سے کب ان کے reflexes میں یہ چیزیں شروع سے ہوں live style یہ ہے کہ ہم نے یہ سونا ہے ہم نے یہ اٹھنا ہے ان کو سکھانے کے بجائے ان کو آپ شروع سے ان کے باڈی میں ان کے بلڈ میں ڈال دیں آپ کا صریح پیٹرن کیا سا رہا شروع سے کہاں پہ خراب ہوا کہاں پہ صحیح ہوا اپنے بھی تو بتایا ربان چل رہا ہے آپ نے ایک بلی اچھی بات کیا آپ نے بتایا کہ ہم لوگ ایک structure میں رہتے ہیں اور وہ structure وہ culture ہر دفعہ ضروری نہیں ہے ٹھیک بھی ہو کہ زیادہ لوگ اس پر بلیف کرتے ہیں تو آپ اس کو ماننا شروع کر دیں آپ نے سوال پوچھا کہ where am I in my life میں نے بہت study بھی کرتا بھی سب سے important چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنی باڈی کو سننا چاہیے صحیح با ہمیں کیا سکھایا جس طرح ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ناشتہ کرنا ہے دوپیر کا کھانا کھانے راہ کا کھانے اب بھوک لگے نہ لگے آپ کی باڈی کو چاہیے نہیں چاہیے آپ کیا کرتے ہیں آپ نے اپنے تین میلز پورے کریں بس وہ کھانا لازمی ہے ہم نے Another thing جس طرح آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا ہمیں سکھایا جاتے ہیں جس طرح ہمیں گریک آئیلند ہے اس کا نام ہے اکاریا وہاں پہ آج کل ریسرچ ہو رہا ہے وہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کی عمر ہے سب سے زیادہ پریکٹس کر رہے ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں ان کو ستیڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کیسے ہیں اور خالی لائف بھی نہیں ہے ان کو دائبیٹیز نہیں ہے ان کو کینسل نہیں ہے ان کو ہارڈ ڈیزیز نہیں ہے جب ہیلی لائیسٹیل ہاں ہیلی لائف سٹائل ان کی عمر کی اچھی ان کی عمر کی لوگ انیشلی اسے لگا کہ اب تو خیر وہ جینز میں بھی ان کے آگے جنیٹیکی بھی وہاں بھی بہت سٹرونگ ہیں ان کی جب دوکیمنٹی میں دیکھو اس میں 3-4 چیزیں سمجھائیں جو مجھے ریالائز ہوا کہ ہم لوگ تو وہ چیزیں بڑے عرصے سے بہت ہی غلط کریں ان کا فرس چیز یہ ہے اس چھوٹا سا آئیلند وہ دنیا سے بلکل الگ صحیح وہاں بھی کلاک نہیں ہے وہاں بھی کلاک نہیں ہے وہاں بھی کلاک وہاں بھی کلاک وہاں بھی دیکھتے ہیں اور ان کے لائف بہت ایزی ہے ایک تو وہ بارٹر بھی بلیف کرتے ہیں کہ آپ جو اوگا رہی ہیں وہاں بھی دن کے دو ٹائمز اور ایک ہوتا ہے لیجور ٹائم اچھا ریلاکسیشن ٹائم جب بھی آپ کی آم کھلے گی آپ کا کام شروع ہو گیا اب ہو سکتے ہیں میں آپ ایک جگہ پہ کام کریں آپ کی آمکھ دس بجے کھلی آپ کی آمکھ بارہ بجے کھلی ان کا کیونکہ ٹائم کا کانسپ نہیں ہے وہاں بڑی کو اسن کرتے ہیں اس کے بعد جب تک آپ ٹائم نہیں ہو جاتے آپ کام کریں اچھا اس کے بعد وہ گھر آتے ہیں اپنا نیپ لیتے ہیں اگر ان کی باڈی آلاؤ کر رہی ہے وہ باید ایسی جگہ آپ رات کو دو بجے میں نکلیں گے آپ کو روڑ پہ بچے باہر کھلتے میں نظریں گے بچے اگر بچے باہر کھلیں گے بچے اگر بچے باہر کھلیں گے بچے اگر بچے باہر کھلیں بچے باہر کھلیں بچے باہر کھلیں کیا بات ہے This is I think one of the reasons کہ ہم لوگ بہت زیادہ مطابق کا شکار بھی ہوتے ہمارا جو لائفارار سلوو ہو گیا بہت سلو ہو گیا بہت سلو ہو گیا اب ہماری 3 meals a day ہماری بات ہی تھی والاوگ کیونکہ اکٹیو ورہ کرتے تھے پیدل کیل کرتے تھے ان کے لئے پرفیکٹ تھا پرفیکٹ تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ بہت زیادہ اکٹیو ہی حاصل دیں بازین آپ پانچ دفعہ دکھا لیں بات آپ کو شاید جب ہی کھائیں گے جب آپ کی بانگر ہی ہوگی اور دیکھیں ایسا بھی شاید ہے مجھے لگتا ہے نور آپ مجھے بتائیے گا کہ جب سے گیجٹس ہمارے ہاتھ میں آیا ہے ہماری فزیکل ایکٹیوٹی بہت کم ہو گئی ہے سپیشلی جو ہمارے بچے ہیں ینگسٹر ہیں آپ کو پتہ ہے اسی میں گیمز کھیل رہے ہیں بچے کیا بڑے بھی ہو گئے ہیں ہاں بڑے بھی ہو گئے ہیں اب چôtوری میں گوئے ہیں اب بچے کم میں نے گیمز کھیل، وہ مہمان گرے ہوتے ہیں اور میں آگار میں میں کھلو خانہ ہیں میں امی ویڈی موڈی چاہتی ہیں ہمراں ہم گئے ہیں ہے ہم اور پرنامز نہیں ہوا گئے کہ ہم لوگ ہریں بچے میں کھلو یہ ہے ہم اللہ کی طرف پتہ ہے، جو بچے ہوتے وہ جو بڑوں کو دعو main ملاک پتہ ہے جو خود بھیی تالٹجتیں بھ nghiجرم اپمس بڑوں کو نuan ہی چیز دیتے وہ خود جانب hinge Just jayeitzer لگ جاتے ہیں آج کل مجھے تھوڑا سا میری امیری ابسکال ابزروویشن میں مجھے تھوڑا سا لگ رہے ہے کہ ہمارا زمانہ اسی بھی بھی بہت خ bo어도 تمام تھا کیونکہ ہمارے زمانے میں تکنلوجی آئی ہے یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے ابھی آپ کے جو آنے والی نسل وہ اس طرح کرزی نہیں ہوں گے گیجٹے کے بارے میں بکر ان کے لیا نہیں کیلئے وہ کسی اور چیز کے بارے میں روزے ہوں گے فون مجھے صاری پر پڑے لیوں گے اسی طریقے سے جب نئی نہیں ہم سے پچھلی جنریشن کے زمانے میں گاڑی آئی تھی ریڈیو آئی تھی سالہ ٹائم ریڈیو کے سامنے بیٹھے میں ٹی وی دیکھے گاڑی سا راہے ہیں اب ہم کہتے ہیں پیدل چل لو ٹویل پر چلے جو، وک کر لو، بیسکل کر لو، گاڑیاں گھر پر کھڑی ہیں but we prefer کہ ہم لوگ تھوڑا سا فیسکلی ایک جمچل رہے ہیں ہم لوگ جو زمانے میں آئے ہیں وہ جو گیجٹ سے زمانے میں انٹرڈیوز ہوئے ہیں but اب میں نئی بچوں کو دیکھ رہا تھا کہ ڈیفنیٹلی اٹیچ ڈیر گیجٹس but وہ پھر بھی آئی تھی کھڑا سا اس سے نکل بھی رہے وہ اس سے نکل بھی رہے ان کو لگتا ہے کہ بس ہو گئی ہے کہیں نہ کہیں وہ اپنی ڈیلیوریٹری وہ سپورٹس میں جا رہے ہیں فٹبال بہت کھل رہے ہیں ٹرینڈ پاکستان میں بھی عام ہو گئی ہے وہ کر کے دکھائے یہ نہ ہو کہ وہ لیٹ کے بولے کہ چلو بھئی تم جم چلے جاؤ تمہیں شرم نہیں آتی جاؤ کہ تم سو جاؤ پیسے سب کو کرنا چاہیے وجہاں مطلب اگر پیرنٹس بھی ہیں وہ بھی ساتھ جائیں جم میرا خیال میں تو وہ بھی لیکن دیکھو سوال تو وہی رہ گیا نا کہ سلیپ پیٹرن بات گھما دی ہاں 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 I listen to my body جب مجھے نیم رہتی ہے میں سکتا ہوں but I think آپ کا پیٹرن تب بنتا ہے جب آپ اپنی body کو again سنتے ہیں so آپ کی body اپنا ایک time decide کر لیتی ہے آستہ آستہ so you don't have to force it میں سے یہ کہہوں کہ for example آج آپ نے decide کیا کہ 8 o'clock آپ نے سو جانا ہے اب آپ کو دین نہیں آئینا don't push it because آپ کی body opposite react کرتی ہے اگر آٹ بجے سونا ہوتا ہے تو آپ کو ایک بجے نین نہیں گی کیونکہ آپ نے body کو فورس اتنا کر رہے ایک چیز کیلئے نہیں آپ نے اتنی بہترین آج بات کیا بلکہ مجھے آج جواب مل گیا میرے مسئلے کا کیونکہ میں نے topic اس لئے آج چھڑا تھا اب جس طرح میں نے اپنے brain کو جس طرح ٹرین کر لیا کہ دس بجے میں نے لیٹ نہیں لیٹ نہیں میری آنکھ لگ جائے گی اب وہ دس سے جب ٹائم اوپر جاتا ہے ہاں بس مجھے در کے ہمارے گھڑی کو نہیں دیکھتی ہوں میں پوری رات نہیں دیکھتی کیونکہ جہاں بلکہ اس میں تو آکے کھل جائیں گی اچھا ہمارے ہمارے پروٹین ڈائیٹ سو میرے ٹرینر مجھے کہہ رہے کہ ایک خاص حد تک کیلوری کھانی ہے اب اس نے پریشر ڈال دی ہے کہ کھانا ہے وہ مسئلہ ہے I'm a foodie I love my food but کیونکہ there is a pressure کہ کھانا کھانا ہے I don't feel like ایسی میری بھوک گئی میری بھوک گئی کیونکہ again your body works differently آپ اس کو جس چیز کے لئے وہ سکت بلکل against رہے گی بہت اچھی بات ہے یہ ساری باتیں نور کہاں سے اپنی نساب میں تو نہیں ہوتی یہ کہاں سے آئی میں ہمارے ہی happy to add that کیونکہ inside ہے آپ کا آپ کو تھوڑا سا اپنے personal finances کے بارے میں سے کھانا چاہیے کہ آپ کو کس طریقے سے اپنی انویسمنٹس کرنی پرسنل پوری دنیا کا نام کارپیٹس کا نام پتہیں وہ تو پھر higher level پہ جا کے جو بھی ہوگا وہ ہوگا جس طریقے سے جس طریقے سے I was reading another article کہ آپ کے body کا digestive system کیس طریقے سے کام کرتا ہے cooked food بہت ڈیفرن طریقے سے ڈیجیسٹ ہوتی ہے uncooked food بلکل ڈیفرنٹی ڈیجیسٹ ہوتی ہے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں cooked food کے ساتھ salat بھی رکھ لیا کھلا بھی کھا لیا یہ بھی کھا لیا اچھا ڈیزرٹ میں اور کچھ نہیں چلو جی عام لیا اپسا لوگ فروڈ بھی کھاتے ہیں اسی لئے تو فروڈ جو ہے وہ اجدم صاحب کو بلوٹ کرتا ہے آپ کے لئے healthy اس لئے بھی نہیں ہے بہت سی فروڈ کو اکتھے آپ کھ بلکل کھائیں لیکن صرف کھوڈ نہیں کھائیں آپ سمجھے salad is the best thing possible لیکن سیلیڈ ہو تو سیلیڈ ہو سیلیڈ ہو کچھ اور نہ ہو سیلیڈ کو روٹی سانن کے ساتھ ملا کے چاولوں کے ساتھ نور کی ریکارڈ کر کے وائرل کردی شاہیے جو یہ بات کی ہے اتنا ہی سمجھداری کی بات ہے کہ خدا کے واسطے آپ سمجھداری ہوتی ہوتی ہے میں یہ بات ہے کہ چند میں آپ ہلوہ نہ بنائیں ہر چیز کو ہر چیز کی اپنے پروٹوکال ہے اس کو کھائیں کبھی کچھ کھائیں یہ جو آپ کی بات ہے یہ کتنی شکلیں یاد آگئیں کہ کھانے کے بعد عام کھانے ہیں فروڈ کھانے ہیں فروڈ کھانے ہیں جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہنے والے سب سے برواتے ہیں نہ یہ ڈاکٹرز ہیں نہ یہ کوئی انسٹرکٹر ہیں بس یہ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ ان کی امی بھی یہ کہتے ہیں لیکن ان کے بڑے بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلی نسل انفرمیشن کی طور پر فالو کرتی ہے دوسری جو ہے اس کو اقیدے کی طور پر فالو کرتی ہے ایسے ہی حال ہے اچھا نور اب یہ بتایا نا رمضان کا مہینہ ہے کیسے آپ کے سہر و افتار کیسے آپ کے ساتھ میں کیا اتمام ہوتے ہیں آپ کی بانتا کیا ہے آپ مہینے کیا کھاتے ہیں آپ آفرر انسٹرکٹر آفررنسٹر میں نے کہہ کہ پسپچ پچھ لو پہلے میں بھی امی اسلام آباد میں رہتی تھی میں ان کو دو سال ہے وہ بھی کراچی میں ساتھ بھوک کر گیا ایسے ہم مہینے پہلے پہلے ایک بچلور کیا لائف تھی جو بھی پڑھا رہا ہے وہ کھا لیا اب امی ہے تو پروپر دیننگ ٹیبل ساشتا ہے بیٹھتے ہیں ہمیں کھانا اور بھی کھاتے ہیں ابھی میں اور امی اس قویسٹ میں جو ہم لوگ میں لیکچر کر رہا تھا تو میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کتنی چیزیں میں مکس کر رہا ہوں تو ہمارا کھانا ہمارا کھانا اچھا تو اگر ہم نے کوئی ایک چیز کو کی بھی تو بھی try to eat بہت زیادہ ہم لوگ لیوشلی نہیں کھاتے اور اس کی سب سے بڑی بار یہ بھی ہے کہ بیکرز جو میں نے آپ کو باہر بتائیے کہ ہم جب بڑی کو اگنس جاتے ہیں جیسے آپ کھانے کے اتنی عادی ہے جب رمضان میں ہم نہیں کھاتے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں ڈیفیٹ کرتے ہیں ایسی ہے جیسی افتاری آتی ہے اگر آپ normal for example آپ 300 کالوریز کا مین کھا رہے تو افتاری میں کیونکہ آپ کے ذہن میں کہا میں نے پورا دن نہیں کھایا مین کھایا آپ 800 کالوریز کا مین کھا رہیں گے تاری کے بعد بھی اس کو فالو کریں بہت چلے آپ یہ تو بتائیں آپ کی ہم نے سنے امی بہت مزے گا کھانا بناتی ہیں اور سب کی ماں تو خیر بہت ہی اچھا کھانا بناتی ہیں لیکن کوئی ایسی چیزوں جو آپ کہا بس روز مجھے امی بنا کے دیں تو میں روز ہی کھاؤں دو ٹائم کھاؤں مطلب میں ہر وقت کھانے کو تیار ہوں اچھا امی میری بڑی مزے دار اس سنس میں وہ امی کھانا کھانے کا کبھی بھی شوق نہیں تھا دوسروں کے ماں ہوتی ہیں کبھی پاسٹا کبھی چینیز امی کو وہ چھ چیزیں آتی تھیں امی اچھا وہ کیا ہو مارسٹر آف آل ہوگی ٹھیک ہے مارسٹر ہوگی جاک آف آل ہوگی انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو بناتی ہیں جیسا پر اجامپل سندھ کا اور پنجاب کا ہی سب سے بڑا چھنی ملتا ہے کہ یہاں پر پلا وہ اچھا نہیں ملتا بڑیانی اچھا نہیں ملتی یہاں پر ماشاءاللہ مجھے کوئی چودہ پرنہ سال ہوگیا ہے کراچی میں جیسی امی ہاں پر میں کہاں پہلے 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 وہ جو یخنی پلاو بنانا شروع کرے گھرمے کے ساتھ اور میں وہ پنجابی بھول جب تک سالان اور پلاو مکس کر کے نہیں کھاتا تو مجھے تو وہ کیا ہوگا ہے مجھے امی کا بہت سے لگتا ہے اور میرا ڈومیسٹک ہیلپ ہے کار محمد ہاں ہی سندھی تو میں موسیٰے بچپر میں پنجابی کھانوں کے ساتھ تھا اچھا اچھا اس کے بچے کو پنج بچے اور کنی کھا ہی وہ انڈا کو سکرامبل کر کے اس کے ساتھ ساتھ چکا ہی کھنے کا سانن مناتے ہیں اور میں کسی نے بھی کھا ہی اچھا صدق نے کہا ہی اچھا چیز جو آپ کو روز کھانے کی دل کرے صبح میں کبھی شروع پہتا ہوں اور میں کہا ہوں نور بھائی کیا کھانا کی طاقتا ہوں کہ بیوی بنا دو اور every day I eat the same so I'm a happy puppy یہ مصر ریسیپی ہے ہاں یہ رہی، وہی کچھ براہی میں نے لوگوں کو اپنے دوستوں کو سب کو جوانا یہ نیکی ہے یہ مصر رہی ہے کیونکہ ان دول تھی چیزوں میں فیٹس بھی نہیں ہیں بلکلی لیسا ہے اور رہنڈہ بھی آپ کو پروٹین ہے تو اپریں اب نیام لے سکتے جناب اچھا آپ کچن کی حد تک جاتے ہیں پکانے کے لیے بہن بھائی بھی ہے ایک ماشاءاللہ بڑا بھائی ہے ایک بہن ہے آپ بیچ میں ہیں تو لاد پیار یا کام لاد پیار ہم لوگ بہت weird family ہم لوگ بہت پیار اور ابھی میں بھی بھی گھر میں جاؤں گا تو پہلے امی کو جھپی ڈالوں گا ماشاءاللہ تو بھی are very physical people اچھا بھی لاد پیار ہم سے باتوں باتوں سے پیار نہیں ہوتا کہ امی بڑی آدھائی بچوں تو جھپی نہیں ڈالتا ہے ہم لوگ وہ اس طرح کے لوگ ہیں لیکن پیار محبت بہت زیادہ کرتے ہیں I like cooking food کیونکہ جب میں نینا یہاں پہ آیا تھا کراچی میں ایک دم سے پورا household مجھے پودی رن کرنا پڑتا تھا I also realised کہ کھانا پکانا سے کام نہیں ہے it's also very cathartic yeah it's like workout it's like watching a good show کیونکہ کھانا پکانا بھی is also an art so if you have an artist in you the way you make your food I think it's the best thing you feel کچی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں کھانا پڑتا ہم کھاتا ہی نہیں ہوں but just the process ہو جیتنا مزا رہا ہوتا ہے ہمشبو اور جب مسائلے ڈالتے ہیں جب اوائل میں آپ تڑکہ لگاتے ہیں لگل آپ بھی فرگرنس آری ہوتی ہے آپ اپنے پروڈکٹ کو نکالنے جا رہے ہوتے ہیں جب آپ کو اچھی چیز بناتے ہیں تو آپ لے کر آتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کی تعریف کرنا بھی بنتا ہے اور ای ٹھنک سارے پیرنٹس کے لیے میں اب تو خیر زمانہ بہت زیادہ چینج ہو رہا ہے لیکن جو کھانے کو صرف خواتین کی حد تک محدود کیا ہو ہے مجھے صرف وہ ہے کیونکہ میں جب پڑھائی کے سلسلے میں لندن گیا تھا اور ملحب سے فرہ چیز دے بھرکش تھے مجھے کٹا ہی پڑھلنے میں کیونکہ مجھے کھانے بنانے بھی آتا مجھے گھر بھی سافتارہ بھی دھرہ کرتا ہوں ابھی میرا جو دو مستقل بھی مجھے گھر کے زیادہ ہاتھ امی نہ ہوں میں دل کرتا ہی کہ ڈا دو لوگ بھی کام کے لیے زیادہ بہت زیادہ نہ ہوں مجھے کبھی جب جاتے ہیں ساتھ تو مجھے پڑھلنے میں مجھے پڑھلنے میں شاید میں بھی بلای کہ ہماری سوسائیٹی میں عمل کرتی ہے بندہ سے صاحبہ نہیں ہے تو گھر میں کام ملا نہیں ہے یا گھر میں کھاواتین نہیں ہے تو اب کیا کرے پانی کے علاوہ تو مجھے کچھ آتے نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس طرح کیا ہوں ماشاءاللہ 16 سال ہو گیا ہے ماشاءاللہ وہ ٹرینیم پہاہ پہاہ تیچ ہو دی کیونکہ وہاں پہ مردوں کو گھر کی کام کرنے کے لئے نیچے نہیں دیکھا جاتے اور اب ٹائم ہے بریک کا ہم لینے جا رہے ہیں بریک دیکھتے رہے ہیں آن رمضان